دردانہ حیران پریشان ہو چکی ہے کہ آخر باجی نے ایک گم سے اس سے آنکھیں کیسے پھیر لی کیسے اس کو احساس دلایا کہ اب اس کی کوئی بھی امپورٹس اس گھر میں نہیں رہ گئی ہے کیونکہ جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کو یہ چیزیں بند کرنی ہوگی لیکن وہ یہ نہیں جانتی یہ عورت کتنی 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 ظالم ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن وہ بدلہ لینے کی ٹھان چکی ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ بس اب اس عورت کو میں ایسے کنگال کروں گی کہ یہ عورت یاد رکھے گی کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو خراب کرنے میں اصل میں اس دردانہ کا ہی ہاتھ رہے جب بھی کوئی غلط مشورہ دینے کی باری آتی تھی تو دردانہ پہلے نمبر پر ہوتی تھی اور غلط مشورے میں یہی آگی ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ نہیں باجی ایسے نہیں ایسے کریں لیکن اب آئیما بھی کھڑی ہو چکی ہے کیونکہ جب آئیما بولتی ہے فاخرہ کے آگے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ میری تزلیل کر رہی ہیں اور ایمل کو اس گھر میں وزید جگہ دے رہی ہیں اور اس کا اس گھر میں کوئی حق نہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے حق بتانے والی کہ کیا کس کا حق ہے اور کیا نہیں ہے یہ بات تم بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ آئندہ سے کبھی میرے معاملات میں مت بولنا اور حقیقت یہی ہے کہ شہریار صرف اور صرف ایمل سے پیار کرتا تھا تم سے نہیں اس نے کبھی بھی تمہیں تسلیم نہیں کیا جس پر دردانہ کہتی ہے ارے باجی یہ تو خوب بات کہی آپ نے خود ہی سارا کچھ کروا کے آج میری بیٹی کو پرایا کر کے سائیڈ پہ کر دیا بہت خوب ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں صرف اور صرف اصلیت اور حقیقت بتا رہی ہوں کہ آخر حقیقت کیا ہے اور تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کیونکہ جب تک تم ان باتوں کو نہیں سمجھوگی تمہاری زبان یوں ہی کینچی کی طرح چلتی رہے گی اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زبان کو تھوڑا سا کاٹا جائے لیکن اب دیکھے گا کہ فاخرہ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ آخر کس عورت کے پیچھے لگے اس نے اپنے بیٹوں سے بگاڑ لی اور اب اس چیز کا اس کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہونے والا ہے اس لیے ہمیں جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے خیر یہ چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے فیلحال تو فاخرہ بہت پریشان بہت پریشان ہے کیونکہ اس کو اور کوئی اپشن نظر نہیں آرہا اور اس کو آ جا کر ایمل اور اینی ہی نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس نے بہت زیادہ برا سلوک کیا ہے جو آگے آ کر اس کے دکھوں میں بدل چکا ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ وہ افان کو بلاتی ہے اور افان سے کہتی ہے کہ دیکھو افان میں چاہتی ہوں کہ ہم جا کر ایمل سے معافی مانگیں بلکہ میں جا کر ایمل سے معافی مانگوں کیونکہ میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے آج مجھے ان سب باتوں کا بہت زیادہ افسوس ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جا کر ساری باتوں کو کلیر کیا جائے اور ان سے معافی مانگی جائے جس پر آپ دیکھیں گے کہ فان کافی خوش ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ آج آپ نے پتے کی بات کی ہے اور بہت ہی زبردست بات کی ہے ایسا ہی ہوگا جیسے آپ چاہ رہی ہیں اس لئے آپ بلکل پریشان مت ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم جا کر اس سے معافی مانگیں گے اور سب کچھ ٹھیک کر دیں گے جس پر آپ دیکھیں گے کہ کافی خوش ہو جاتی ہے لیکن فاقرہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آئیمہ اور دردانہ اتنی روٹھی روٹھی کیوں ہیں جب میں حق کا ساتھ دے رہی ہوں تو یہ لوگ کیسے مجھ سے مو پھیرے ہیں لیکن جب میں ان کی سازشوں ان کی چالوں میں ان کی مدد کرتی تھی تو یہ لوگ کیسے میرا ساتھ دیتے ہوتے تھے لیکن دیکھئے اب ان لوگوں کو کوئی پرواہ کوئی فکر رہی رہی بلکہ یہ لوگ اب ایسے بدید ہو چکے ہیں کہ اب مجھ سے آنکھیں کترانے لگے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گھڑ بڑ ہی نہ ہو جائے اس پر افان کہتا ہے کہ آپ کیوں ان باتوں کی ٹینچن لے رہی ہیں دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو بلا وجہ ان باتوں کو لے کے پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان پر اپنی پوری نظر رکھ رہا ہوں اور آپ فکر مت کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اس لیے ٹینچن مت لیں اور صرف اور صرف اپنی معافی تلافیوں پر دھیان دیں جو گناہ کیے ہیں بس ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور سب سے معافی مانگتی پھیلے بس یہی یہ باپ کا ایک کام ہے بہترین ڈراما سیور برنگ کی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب چاہ کر فاخرہ کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی ایمل کے ساتھ کیا ہے بہت ہی گلکی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ افان اس کو اس چیز کا احساس سلا چکا ہے کہ اس کو واقعے میں ایمل کی بات مان لینی چاہیے اور ان لوگوں پاس جائنا چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ افان بہت ہی بہت ہی پوزیٹیو مائنڈ بندہ ہے اور بس یہی بتانے کی کوشش کہہ رہا ہے کہ میری ماں صحیح بندوں کی پیچان کیجئے اور ان غلط لوگوں سے ذرا دور ہی رہی ہے ان پر فاصلہ ہی رکھئے جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے ہاں بات تو تمہاری بلکل ٹھیک ہے مجھے ایسا ہی کرنا ہے اور میں ایسا ہی کروں گی دردانہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے اس لیے ایمہ کو کہتی ہے کہ دیکھو ایمہ اب ہمیں اور رستہ اپنا نہ ہوگا ایسا نہ ہو کہ کل کلہ ایمل اس گھر میں دوبارہ آ جائے اور پھر تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا بڑی چلاکی اور بڑی حشیاری کے ساتھ اب ہمیں یہ ساری چیزیں ہتھیانی ہوں گی یعنی کہ جو گھی ہے اگر وہ سیدھی انگلی سے نہیں نکرا تو انگلی کو ٹیڑا کرنا پڑتا ہے تو سمجھو اب اپنی انگلی جو ہے تیار کر لو ٹیڑی کرنے کے لیے کیونکہ اب دیکھیں گے کہ آئیمہ بڑی ہی چلاک اور اپنی ماں سے دس ساتھ آگئے اور کہتی ہے کہ ہمیں خالہ جان کی اس طبیعت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کام تو کرنا ہے اور جا کر اب ہمیں پیپر جو ہیں پروپرٹی کے وہ جرانے اور سب کچھ اپنے نام کرنا ہے یعنی کہ جو ہمارا مقصد رائے اس لالچی عورتوں کا جو مقصد رائے بس یہ عورتیں یہی کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاخرہ بیگم پھر ہوش میں آ جائیں اور پھر دوبارہ کام جو ہے خراب ہو جائے ان کے ہوش میں آنے سے پہلے پہلے سارا کچھ کر لینا ہے اور سارا کچھ ہتھیا لینا ہے کیونکہ وہ بہت مشکل ہو جائے گی جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے ہاں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ عورت اتنی ہشیار ہے یہ دوبارہ ٹھیک ہونے میں کچھ وقت نہیں لگائے گی اس لئے ہمیں جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے خیر یہ چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے فیلحال تو فاخرہ بہت پریشان بہت پریشان ہے کیونکہ اس کو اور کوئی آپشن نظر نہیں آرہا اور اس کو آ جا کر ایمل اور اینی ہی نظر آ رہی ہیں کیونکہ اس نے بہت زیادہ برا سلوک کیا ہے جو آگے آ کر اس کے دکھوں میں بدل چکا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ افان کو بلاتی ہے اور افان سے کہتی ہے کہ دیکھو افان میں چاہتی ہوں کہ ہم جا کر ایمل سے معافی مانگیں بلکہ میں جا کر ایمل سے معافی مانگوں کیونکہ میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے آج مجھے ان سب باتوں کا بہت زیادہ افسوس ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جا کر ساری باتوں کو کلیر کیا جائے اور ان سے معافی مانگی جائے جس پر آپ دیکھیں گے کہ فان کافی خوش ہوتا اور کہتا ہے کہ یہ آج آپ نے پتے کی بات کی ہے اور بہت ہی زبردست بات کی ہے ایسا ہی ہوگا جیسے آپ چاہ رہی ہیں اس لئے آپ بالکل پریشان مت ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم جا کر اسے معافی مانگیں گے اور سب کچھ ٹھیک کر دیں گے جس پر آپ دیکھیں گے کہ کافی خوش ہو جاتی ہے لیکن فاقرہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آئیم اور دردانہ اتنی روٹھی روٹھی کیوں ہیں جب میں حق کا ساتھ دے رہی ہوں تو یہ لوگ کیسے مجھ سے مو پھی رہے ہیں لیکن جب میں ان کی سازشوں ان کی چالوں میں ان کی مدد کرتی تھی تو یہ لوگ کیسے میرا ساتھ دیتے ہوتے تھے لیکن دیکھئے اب ان لوگوں کو کوئی پرواہ کوئی فکر رہی رہی بلکہ یہ لوگ اب ایسے بدید ہو چکے ہیں کہ اب مجھ سے آنکھیں کترانے لگ گئے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی گھڑ بڑ ہی نہ ہو جائے اس پر افان کہتا ہے کہ آپ کیوں ان باتوں کی ٹینشن لے رہی ہیں دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو بلا وجہ ان باتوں کو لے کے پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان پر اپنی پوری نظر رکھ رہا ہوں اور آپ فکر مت کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اس لیے ٹینشن مت لیں اور صرف اور صرف اپنی معافی تلافیوں پر دھیان دیں جو گناہ کیے ہیں بس ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور سب سے معافی مانگتی پھریں بس یہی یہ باپ کا ایک کام ہے